بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم آسمان کی رات کو آنے والے کی آپ کیا جانے کے رات کو آنے والا کیا ہے اور وہ ستارہ چمکتا ہوا ہے کوئی جان ہی ایسی نہیں جس بھی ایک محافظ مقرر نہ ہو انکلو نفس اللہ علیہ حافظ الطارق سے مراد راستہ ہے راستے پر چلنے مالا ہے بالخصوص مسافر کو کہتے ہیں جو صرف رات کو آتا ہے اور ستارہ کو طارق اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ رات ہی کو ظاہر ہوتا ہے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے خود اس کی صراحت فرما دی گئی کہ یہاں تارق اس مراد عام ستارہ نہیں بلکہ شاہب ساکب ہے شاہب ساکب کے لئے انجم ساکب کا لفظ بھی آیا ہے دوسرے مقام میں شاہب ساکب اور تیسے مقام میں شاہب موبین کا لفظ بھی آیا ہے اور شاہب ایسے انگارے کو گلتے جس میں چمک اور شولہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں خواہ یہ آگ کا لگا ہوا انگارہ ہو یا آسمان یا فضاء میں پائے جانے مالا ہو اور ساکب میں تیزے سے آر یا پار ہو جانے اور آگ کی تر سرخ روشنی ہونے کا تصور پائے جاتا ہے جبکہ عام ستاروں کی روشنی چاند کی روشنی کی تر سفید ہوتی ہیں گویا انجم ساکب میں تین چیزیں جمع کر دی گئی ہیں ایک وہ تیزے سے سفر اور فضاء میں سفر کر رہا ہے دوسرے اس میں چمک موجود ہے تیسے وہ چمک آگ کی تر سرخ رنگ کی لیے ہوئی ہیں ہم اسے اپنی زبان میں ٹوٹنے والا تارہ کہتے ہیں علاوہ یہاں وائد کا سیغہ استعمال کر گئے اسے جنس مراد لے گئی ہے اور ایسے ستارے سے انکڑوں کی تعداد میں فضاء میں ٹوٹتے اور پھر ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں نہ وہ دوسرے ستارے سے ٹکڑا کے نظام کائنات نظام دھرم برہم کرتے ہیں نہ ہی زمین پر گر کے زمین پر قیامت برپر کر دیتے ہیں البتہ مدت تو بات کوئی ایسا ستارے زمین پر گر کے زمین میں گہرے کر ڈال دیتا ہے لیکن یہ بھی ایک حساب علیہ کی شکل ہے ایسے ٹوٹنے والے ستاروں کو مطلق شریک نظر یہ ہے کہ جب کوئی جنیا شیطان اوپر ملائلہ کی باتیں سننے کے لیے جاتا ہے تو اس بھی ایسا شولہ دار ستارہ پھینکے سے وہاں سے مار بگاہ دیا جاتا ہے انگلو نفسی لما علیہ وحافظ اور کوئی جوانے ایسی نہیں جس بھی ایک محافظ مقرر نہ ہو انٹی آیتین آیت میں لہتا ہے کہ قدرت کاملہ کی قسمیں اٹھا کر کہا جاتا ہے جو اہل زمین اور شابیس طاقب جیسی بلاو سے محفوظ رکھتا ہے وہ اس بات پر بھی قسم اٹھا رہا ہے کہ ہنسان اپنے ایک نگمان مقرر ہے جو اس کی ہر طرح سے فاضل کرتا ہے یہ نگمان کون ہے خود اللہ تعالی کی ذات ہے جو زمین اور آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو دیکھ رہی بھال کر رہی ہے جس کی سمالن سے ہرش ہے اپنے جگہ سمجھ لی ہوئی ہے اور جس نے ہر جاندار کو اس کی ضروریت مہم پہنچا دی ہیں انسان کے مقررہ وقت تک آفات اور عزی اور سمائی آفات سے بچانے کا ذمہ بھی اس نے لئے لکھا ہے یہ حفاظ اقصر اوقات ایسے غیر شروعی طریقوں سے ہوتے ہیں کہ انسان کو اس کا علم تقنی ہوتا جب کبھی علم ہو جاتا ہے تو انسان کی سمان سے بھی بس آختا ہے ایسے الفاظ نکل جاتا ہے کہ ایسے موقع پر اللہ نے مجھے ہاتھ دے کر بچا لیا اور نہ میرے بچے رہنے کے کوئی دولکار تھی ایسے واقعات تقریبا ہر انسان کا اپنے زندگی میں پیشہ آتے جاتے کہ جب اس سے پتا چلتا ہے کہ کیا یہ واقعی اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کر رہا ہے کہ وہ کس طرح مشکلات سے نکلا کیسے ہارسہ سے بچ جاتا ہے اسی مضمون کو سطرات میں بھی فرمایا کہ ہر انسان کے لئے آگے پیچھے ہم نے فرشتے مقرر کر دی ہیں اور حالان کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں حفاظت کے نسبیت برائی راز اللہ کی طرف ہویا فرشتوں کی اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے دونوں ہی انسان کی حفاظت کر رہے ہیں فرشتوں دونوں انسانوں میں معقولی کا انسان لہٰذا انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے عالمہ والا کی طرف توجہ تلانے کے بعد جب انسان کو دعوت دی جاری ہے کہ وہ زیادہ سے پیدایش پر غور کر لے کہ ماں کے پیٹ میں کون اس کی پروش کرتا رہتا ہے کس نے اس کی حمل کو رہا ہے میں مادر میں جمعہ رکھا ہے اتتا سخت جمعہ کے بغیر کسی شدید حرصے کے حمل ضائع نہیں ہوتا پھر وہ جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتے تو اتنا زیادہ ناتوان اور کمزور ہوتا ہے جتنا کمزور بچہ تو اسے کسی جاندہ مخلوق کا نہیں ہوتا ہے پھر دوسری دعا مخلوق سے بڑھ کے اس کی نشمہ کے انتظامات فرمائی ہیں پھر بیدائی سے لے کے موت تک اس کی مسلسل نگرانی کرتا رہتا ہے اس بیماریو سے حرصہ سے تولہ ترکیہ پاس بچاتا رہتا ہے اس کی زندگی اور زندگی کے بقا کے اتنی اہم ضرائع پہنچ جاتا ہے جنہا انسان شمال بھی نہیں کر سکتا بلکہ اس کا شعور بھی نہیں ہوتا کچھ ہے وہ خود فرام کرنے والے پر قادر ہو تاکہ اس مطلب موت کو پہنچ جائے جو اللہ نے اس کے لئے مقرر کر رکھی ہے اب سوال یہ ہے کہ اسے سب کچھ اللہ کی تدویز کی نکلانے بغیر ہونا ناممکن ہوتا ہے اللہ نے اچھا کے نکلنے والا پانی سے پیدا کیا جو پشت اسینے کی ہڈیوں سے نکلتا ہے انہو علی رجی لقا دے ایک انہو علی رجی لقا دے ایک انہو علی رجی لقا دے اللہ سے لوٹانے دوبارہ پیدا کیا دنگے بے قادر ہیں یومت علی سرائی جسے نصرات کی جانت پر تار کی جائے گی سلب کہتے ہیں ہڈی کو مغز یا گودہ نکالنے کو ہڈی کا گودہ یعنی چونکہ یہ ہڈی انسان کی پشت کے درمیان ہوتی ہے لہذا اس سریعر کے ہڈی سے پشت کو سلب کہا جاتا ہے بے مائنس سینے کی ہڈی کا پسلیاں ہیں اس آیت کے الفاظ کا مقفوم یہ کہ یہ نصفہ انعزاز سے نکلتا ہے جو سلب اور سینے کی پسلیوں کے درمیان ہیں اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ موت کا نصفہ تو سلب سے نکلتا ہے عورت کا سینہ پسلیوں سے لیکن خیال کچھ جو دوست معلوم نہیں ہوتا ہے تباہ کر یہ خیال ہے کہ مری خواہ مرد کی ہو یا عورت کی عمل انہوزام کے چوتھے مرلے پر پیدا ہوتی ہے اور اس تقلق میں اظائرہ سے آ یعنی دل جگر دماغ کا خاصا عمل دخل ہوتا ہے اور یہ انہوزام کیونکہ انسان کے دھرڑکنے اندوری حصے میں باقی ہوتا ہے دھرڑ کی حصے میں باقی ہوتا ہے لہذا اسے سلب اترائب کہا گیا ہے یہ بات یہ کہ انسان کے دماغ تو دھرڑ میں نہیں ہوتا تو غالباً اسی نظم سے یہاں سلب کا نفذ استعمال ہوا ہے ریڑ کی ہڈیوں کے دن میں جو مغز یا گودہ ہوتا ہے یہ درماغ کا ہی حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ انسان کیسے پیدا ہوا ہے اپنی تخلیق پر غور تو کریں کیسے پانی سے وہ پیدا ہوا ہے کتنے حقیر پانی سے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ پانی آتا کہاں سے ہے اور یقین ہے اللہ سے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک شاہد عالم بارہ سے اشارت فرما دی کہ دوسرے انسان کے تخلیق اور یہ دونوں اس بات کے لئے دو دلیل ہیں کہ اس دیا سے زمیشان کانا میں انجام دیتی ہے وہ یقین انسان کے دوبارہ زندگی کرنے پر بھی قدرت رکھتی ہے اگر انسان سوچی تو یہ کانا میں انسان کی دوبارہ زندگی سے زیادہ حریر انگیز اور موچز نمہ ہیں اور جو شخص اس کانا میں اتفاق کا نتیجہ کرا دیتے تو آخر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ دنیا میں انسان کے بنائے ہوئے جتے کارخانے چاہرے وہ بھی بس اتفاق کی حرصہ ہی ہیں اور کام کرنے لگے ہیں یہ دنیا میں جو شہر آبادہ سرکے ہیں یہ بھی سب اتفاق کا نتیجہ ہیں ایسے صرف رکھوں کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہئے حقیقت یہ کیسے ہر طرح ہم لوگوں کا علاج صرف ڈڑڑا ہے تو ہم اہل اکل والوں کے لئے بڑی نشانی کہ جس کے لئے جس ذات کے لئے ہمیں پہلے پیدا کرنا ناممکن نہیں تھا تو دوبارہ اٹھانا پیدا کرنا جب ہم کچھ نہیں تھے اس نے پیدا کیا تو اب تو ہم پھر بھی کچھ ہیں تو اس کو دوبارہ سے اٹھا دینا مننے کے بعد کوئی مشکل کام نہیں ہے اور جس دن اسرار کی جانس پرتال کی جائے گی انہو علالہ جی لقا دی یومت ابلا سرائے اور جس دن کہے اسرار کی جانس پرتال ہوگی پوشیدہ اسرار سے مرات ہر انسان کے وہ آمار ہے جن کا تعلق نہیں ہے تو اولاد سے تھا وہ پورے نہیں ہو سکے بس ایک راز ہی بن کے رہ گئے نیسے وہ آمار جو بھی دنیا کے سامنے ہیں تو آئے مگر جس خص کے تحت وہ سر انجام دیئے گئے اور جو اقراض اور خواہشہ دن کے محرک بنی ان کو کسی کا علم نہ ہو سکا وہ آمار جن کو بھی کرنے والا کرے تو کر کے مر گیا مگر اس کے سرار مدت و منی نو انسان پر پڑھتے رہے ایسے سے بس سرار اس دن کھل کے سامنے آ جائیں گے یعنی اس دن کسی انسان کو اتنی قوت حاصل نہ ہوگی کہ وہ اس دن پیش آنے والے مسائب کی مدافعت کر سکے نہ ہی کوئی ذات اس کی مدت کرنے کے وہاں موجود ہوگی تو کیا ہے کہ انسان کو اتنی قوت بھی حاصل نہیں ہوگی کہ وہ اپنے پیش آنے والے مسائب کا ذکر کر سکے اس کے خلاف کچھ لڑ سکے کوئی ذات مدت کرنے کے کہاں موجود ہوگا غزم آسمان کی جو بار بار بارش پر ساتا ہے اور زمین کی جو پھڑ جاتی ہے ذات راج جو کے معنی ہے یعنی اسل کے طرف لوٹنا ہے مغیر مجازہ نلچہ غلال بارش کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے اس مان تو ذات راج کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ سمندر سے آبی بخار اٹھتے ہیں جب اس مان کو بلندی پر پہنچتے ہیں تو ان بلندیوں کی ٹھڑڑک ان آبی بخارت کو پھر سے پانی میں تبدیل کر دیتی اور بارش شروع ہو جاتی ہے اور دوسری وجہ یہ کہ بارش پہشنے کا امار فقط ایک بار نہیں ہوتا ہے بلکہ بار بار وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے اس لئے اس کے لئے رجعہ کے لفظ سے یوز کیا گیا ہے والارد ذات صد اور حق کو باطل سے علق کر رہنے والی ہیں صدق کے معنی کسی چیز کا استعمال پھٹنا کے ٹکڑا جدہ نہ ہو اب اکر امام راقے پر ٹھوس اسلام کو جیسے لوہا اور شیشہ زمین مغیر میں شکاف یا سراغ ہو جاتا ہے اور زمین کو اس لئے ذات صدق آگیا گیا وہ بہت درختوں کی نرم نازو کنپلوں کو پھٹ کر زمین سے باہر نکلنے کا راستہ دے دیتی ہے علاوہ عزیز سے پانی کے چشمیں بھی پھوڑ نکلتے ہیں حالانکہ زمین ٹھوس اور سخص چیز ہے اور پانی سیال اور زمین کے مقابلے میں بہت نرم اور کمزور اس کے باوجود زمین پھٹ کر پانی کو باہر نکلنے کا راستہ دے دیتی ہے کہ یہ حق کو باطل کو الگ کرنے والی ہے کوئی حسنی مزاق کے بات نہیں ہے یعنی بارش کے بار بار نزود زمین سے نبتات کے اگنا عمل یہ ایک مضبوط نظام ہے کوئی حسنی مزاق کے بات نہیں ہے بلکہ ایک ٹھوس حقیقت تو تمہاری مشاہدہ کی بھی بات ہے اس طرح قرآن میں بھی جو حقائق پیش ہو رہے ہیں جیسے دور ٹھوس فیصلیں بتا رہا ہے کہ وہ بھی حقائق میں مبنی ہیں یہ کوئی حسنی مزاق کی باتیں نہیں ہیں بلکہ انہیں پورا ہو کے رہنا ہیں یہ لوگ اکتدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی اکتدبیر کر رہا ہوں بس آپ تھوڑی دیر کے لیے انکافروں کے حال پر چھوڑ دیجئے کفار یہ چاہتے ہیں کہ ایسے چالے چلیں ایسے سازشیں تیار کریں ایسے کارنامے سر انجام دیں جس سے قرآن کی دعوت کو شکست دی جا سکیں اور بھی پھونکر سے اسلام کی شمعہ کو گل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اللہ بھی ان کے مقابلے میں ایک چال چل رہا ہے وہ اس کی زوستنی کو مکمل کر کے رہے گا اور کافروں کے کسی چال کو کامیام نہیں ہونے دے گا واضح رہے کہ یہاں اللہ تعالی نے کافروں کے چال یا خفیہ تدبیر کو ایک قیدر سے تابع فرمایا ہے پھر اس کے ردہ عمر کو اسی طرح منصوب فرمایا ہے ان کے لئے بھی قیدر کا لفظ استعمال ہوا ہے حالانکہ اللہ تعالی کسی چال یا خفیہ تدبیر کی زورت نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہلی عرب کا مہاورہ ہے کہ وہ کسی بھی کام کیا ہے دعمن کو اسی لفظ سے تدبیر کر دیتے ہیں خواب وہ اچھا ہو یا برا اس سے مشاقلہ کہتے ہیں اور اس کی بزاعت پہلے بھی کئی مقامات پر کی جا چکی ہے یعنی آپ کو ایک چال وہ چلنے ہیں دھوک ہیں ایک چال اللہ تعالی چل رہے ہیں ایک تدبیر وہ کر رہے ہیں اور تھوڑی در کے لئے ان کافروں کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیجئے یعنی تھوڑی مدد میں سے سبر سے کام لیجئے کچھ زیادہ مدد نہ گزرنے پائے گی کہ ان لوگوں کی کرتو تک انجام ان کے سامنے آ جائے گا تو نبی پاکستان کو تسلیت ہی چاری آپ سبر سے کام لیجئے اہل مکہ غیر مسلم کافر مشرق لوگ جو کر رہے ہیں آپ سبر سے کام لیں وہ ایک چال کرنے کو تدبیر کرنے دیں اللہ بھی ایک تدبیر چل رہا ہے اور اس کے لئے تھوڑا سا وقت درکا ہے اور ان لوگوں کی کرتو تک انجام سامنے آ جائے گا اس سوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کے قرآن اسلام ایتا ریر قرآن ڈاٹ کام پر بھیج سکتے ہیں دعا کے لئے دیجئے آخر دعوان اللہ رب العالمين السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ